بہت سارے پیشنٹس کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ آئی بی ایس کی وجہ سے ہمیں یہ مسائل ہیں پہلے تھوڑا سا بتائیں کہ اس کی سیمٹمز کیا ہوتے ہیں کچھ مریض ہوتے ہیں ان کے دل پر اثر کرتی ہے ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کچھ جو ہوتے ہیں وہ ان کی نیند کو متاثر سارا کچھ ان کے دماغ میں چل رہا ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ پریشانی آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو علامات ہوتی ہیں وہ یہ کہ پیٹ میں درد ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کو قبض ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو پتلے پکانے لے کہ ایفینیٹڈ ڈرنکس ہیں چائے یا کافی کا استعمال وہ کم سے کم کریں گرین کہوے کا استعمال کر سکتے ہیں سانف دار چینی کا پانی استعمال کر سکتے ہیں السلام علیکم ویلکم بیک آگین سٹوڈیو بات ہو رہی تھی کہ قبض کیا ہوتی ہے لیکن ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایریٹیبل بال سنڈروم آئی بی ایس کیا ہوتا ہے اس کی کیا سمٹمز ہیں اور اس سے بچاؤ کس طرح سے ممکن ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایریٹیبل بال سنڈروم بہت سارے پیشنٹس کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ آئی بی ایس کی وجہ سے ہمیں یہ مسائل ہیں پہلے تھوڑا سا بتائیں کہ اس کی سمٹمز کیا ہوتے ہیں سمٹمز بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی مجھتا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ ایریٹیبل بال سنڈروم جو ہمارے مریض جو بہت زیادہ حساس شخصیت کے مالک ہوتے ہیں وہ لوگ جو بہت زیادہ حساس شخصیت کے مالک ہوتے ہیں ان کی جو پریشانی کے علامات ہیں وہ بعض اوقات اس طریقے سے اپنا اظہار کرتی ہیں کہ کوئی بھی میدے کی حوالے سے جو ہے ان کو مسئلہ ہوتا ہے مطلب بیسیکلی ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی ہے جو کہ ہم کہیں کہ یہ میدے کے اندر یہ زخم ہے یا انتڑیوں میں کوئی زخم ہے یا خوراک کی نالی میں کوئی مسئلہ ہے کوئی سوزش ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سارا کچھ ان کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ پریشانی آپ کو پتہ ہے کہ پریشانی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جسے ان کے ہر حصے پر ایفیکٹ کرتی ہے یہ وہ مریض ہوتے ہیں جن میں پریشانی جو ہے وہ آپ کے نظامیں انہزام پر اثر کرتی ہے کچھ مریض ہوتے ہیں ان کے دل پر اثر کرتی ہے ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کچھ جو ہوتے ہیں وہ ان کی نیند کو متاثر کرتی ہے ٹھیک ہے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک ایسی پریشانی کی قسم ہے جو کہ نظامیں انہزام کے ذریعے جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اور ہم اس وقت کسی مریض کو کہتے ہیں کہ اس کو ایریٹیبل بول سنڈروم ہے جب ہم اچھے طریقے سے دیکھ چکے ہوں کہ اس کا نظام ہی نظام ہر طرح سے پرفیکٹ ہے اس کی خوراک کی نالی کا ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کے مدے کا اس کا ہر چیز کا پتہ ہے کہ ایسی کوئی بیماری اس کو نہیں ہے اور یہ بیسیکلی پریشانی ہے انزائیٹی ہے یا ڈپریشن چل رہی ہے انزائیٹی تو ہم کہتے ہیں کہ فوری فوری طور پر جو پریشانی ہوتی ہے یہ لمبی بیماری ہوتی ہے یعنی ایسے مریض جو کہ لمبے تھوڑا 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 ان کی پرسنیلٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ پریشان ہی رہتے ہیں سنسٹیف پرسنیلٹی ہوتی ہے تو انزائیٹی کا تو میں اس طرح سے آپ کو مثال دوں گی انزائیٹی تو ایسے ہے کہ جسے آپ کا امتحان ہونے لگا ہے تو اس وقت فوری طور پر جو آپ کے جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں یہ ویسا نہیں ہے یہ ایک لانگ ٹم جو ہے ان کی شخصیت ہی ایسی ہوتی ہے اس کی ایک اظہار ہے پریشانی کی علاوہ کیا اور وجہ ہو سکتے ہیں پریشانی ہی اس کی بیسیکلی وجہ ہے بلکل یہی وجہ ہے اور اس میں جو علامات ہوتی ہیں وہ یہ کہ پیٹ میں درد ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کو قبض ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو پتلے پکانے لگ جاتے ہیں کچھ کو دونوں ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں گیس ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کہتے ہیں کہ ہمیں بوجھ رہتا ہے میدے کے اوپر تو اس طرح سے کچھ میں ان کا کمبینیشن بھی آ رہا ہوتا ہے کہ مطلب بوجھ بھی ہوتا ہے درد بھی ہلکی ہلکی ہوتی رہتی ہے کبض بھی رہتی ہے تو کمبینیشن بھی آ رہا ہوتا ہے تو ایسے مریضوں کو ہم اس طرح سے ڈل کرتے ہیں کہ پہلے تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ جو بھی مسئلہ ہے کبض کا یا پتلے پکانے یا جو بوجھ ہے یہ رات کے وقت تو نہیں ہوتا جب آپ سوئے ہوتے ہیں یہ اس کا ایک بڑا کومن ایک ٹیسٹ ہے یہ دیکھنے کے لئے چیک کرنے کے لئے کہ یہ پریشانی کی وجہ سے یا واقعی جنمنلی کوئی مرض ہے تو ایسا مریض ہمیشہ یہ کہے گا کہ یہ سمام علامات مجھے دن میں ہوتی ہیں رات کے وقت مجھے یہ علامات نہیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر اس نے آ کے ہمیں کہا کہ مجھے پتلے پکانے لگے ہیں پچھلے پانچ سال سے اب ایک انسان کو پتلے پکانے پانچ سال سے ہوں تو ایک تو ہمیں لک سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ بلکل ہیلڈی ہوتا ہے اس کی کوئی کمزور نہیں لگ رہا ہوتا کمپلیکشن بلکل ٹھیک ہوتا ہے تو ہم اسے یہ پوچھتے ہیں کہ پتلے پکانے آپ کو رات کو بھی آتے ہیں نیند سے جگاتے ہیں آپ کو تو وہ کہتا ہے کہ نیند سے نہیں جگاتے ہیں یا پیٹ میں درد ہوتی ہے جو دن میں ہوتی ہے رات کو میں سو جاتا ہوں تو اگر پیٹ میں درد ہے کسی جنمن مسئلے کی وجہ سے تو وہ تو رات کو بھی نہیں آپ کو سونے دے گی اس سے ہمیں آئی ڈیا ہو جاتا ہے دوسرا مریض کو دیکھ کر کہ جی وزن تو نہیں آپ کا کم ہوا بعض وقت مریض یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی وزن کم ہوا ہے تو جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کیجیز میں کتنا لوز ہوا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں جی کیجیز میں تو کوئی لوز نہیں ہوا یعنی اس کی اپنی ایک فیلنگز ہوتی ہیں کہ میرا وزن کم ہو رہا ہے لیکن ہوتا نہیں تو یہ بسکلی یہ ٹیسٹ ہمارے لیے ہیں ڈاکٹرز کے لیے کہ ہم نے اس کی تشخیص کیسے کرنی ہے پھر اس کے پہ بھی ہم بس یہ نہیں کرتے کہ ہم اسے کہیں کہ نہیں بس اس کو ہم نے ایریٹیبل بال سنڈروم لیبل کر دیا ہم پھر اس کے ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ ایک بندہ جس کو پانس سال سے پوک نہیں لگ رہی یا پیٹ میں درد ہے یا قبض ہے یا پتلے پکانے ہیں ہم اس کا پھر ٹیسٹ مختلف ہیموگلوبن بغیرہ کروا کے دیکھتے ہیں اس کا کوئی سپیسوک ٹیسٹ کھون کی کمی تو نہیں ہے اس پیسوک ٹیسٹ یہی ہے نا کہ ہم اس کے پکانے کا ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے کہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں آرہا کھون تو نہیں آرہا یا کوئی جرسومہ تو نہیں ہے جو اس کو تنگ کر رہا ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیموگلوبن اس کا ٹھیک ہے یعنی خون کی کمی تو نہیں ہے پھر اس میں جو مختلف قسم کے نیوٹرینٹس یا غزائی اجزاء ہوتے ہیں اگر ایک بندے کو پانچ سال سے مسئلہ چل رہے تو پھر اس میں تو کیلشم بھی کم ہونا چاہیے فوسفیٹ وائٹیمن ڈی یہ سارا کچھ کم ہونا چاہیے تو وہ ہم کرواتے ہیں وہ سارے ہمارے پاس نورمل آتے ہیں اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو بسیکلی ایریٹیبل بول سنڈروم ہے اور کوئی جنون مسئلہ مطلب جنون تو یہ ہے میں بار بار اس چیز کا ذکر کر رہی ہوں کہ جنون تو یہ ہے پرابلم تو یہ ہے لیکن خدا نہ خاصتہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس سے آپ ڈر جائیں جس سے آپ کی زندگی خطر ہو تو یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں اچھا اس کے علاج کی طرف آتے ہیں علاج کیا سمجھتی ہیں کہ کیا میڈیکل سمجھتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے اچھا اس میں بھی وہی ہیں کہ ڈائیٹ کا ہم مریضوں کو بتاتے ہیں کہ ڈائیٹ آپ نے جو ہے اس میں آپ کے اندر کی جو کیفینیٹڈ ڈرنکس ہیں چائے یا کافی کا استعمال وہ کم سے کم کریں یہ کولا ڈرنکس فیزی ڈرنکس جو ہیں یہ کم سے کم استعمال کریں پھر ان کو ہم بقیدہ ڈائیٹ چارٹس نیٹریشنس سے بنوا کے دیتے ہیں کہ یہ ڈائیٹ آپ کو آپ نے خود بھی ایک تو ابزورف کرنا ہے کہ یہ خوراک آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کو خراب کر رہی ہے ان کو پتا ہوتا ہے مریضوں کو کہ جب میں یہ چیز کھاتا ہوں تو میرا مسئلہ ہو جاتا ہے تو ایک تو ہم کہتے ہیں ان کو ایوریٹ کریں پھر اس کے بعد کچھ ڈائیٹس ہوتی ہیں جیسے کانسٹیپیشن جس میں پری ڈومننٹ ہے یعنی کبز جن کو ہے ان کو پھر ہم کچھ ادویات ایسی دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کبز ان کی دور ہو جائے ڈائیریہ ہے تو اس کے لیے کچھ اور ادویات تجویز کرتے ہیں وہ دیتے ہیں اگر اس سے فرق نہ پڑے ایک سال ہو جائے تو پھر ہم ان کو پریشانی کی دوائی بھی بیچ میں ایرڈ کرتے ہیں اگر اس سے بھی فرق نہ پڑے تو پھر ہم ان کے سیشنز کرواتے ہیں اس میں مہرے نفسیات کو بھی بیچ میں ڈالتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کافی مشکل ہے اس کو ٹریٹ کرنا یعنی جو اس کے مریض ہوتے ہیں وہ کافی مطلب یہ ٹھیک نہیں ہوتا وہ بہتر ہو جاتے ہیں لیکن دوبارہ کیونکہ پرسنیلیٹی یا شخصیت تو آپ کو پتہ ہے وہ بن جاتی ہے اس کو آپ بدل نہیں سکتے انلیس کہ آپ بہت ہی کوئی ڈیٹرمنٹ مستقل مزاج آنی احساب کے مالک ہیں تو آنی احساب والے بندے کو تو اول یہ مسئلہ ہو گئی نہیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے تھوڑے سے نازک ہوتے ہیں جو درد رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو حساس لوگ ہوتے ہیں لیکن بہرحال ناممکن تو نہیں ہے تو ہم زندگی کی جو کوالٹی ہے اس کو تو امپروف کر سکتے ہیں مریض کی کہ وہ آئے ہیں ہمارے پاس جو بھی مسئلہ ہے اس کا ڈسکس کرے بجائے اس کے کہ وہ گھر میں بیٹھا رہے اور اپنی زندگی کو آوازار بنا لے اور اپنے گھر والوں کے لیے بنا لے اور یہ سوچ لے کہ میرا تو مسئلہ کا کوئی حالی نہیں ہے پہلی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ان کو ایسی کوئی جان لیوا مسئلہ نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرتے رہیں گے تو ان کو گائیڈ کرتا رہے گا رہنمائی کرتا رہے گا کہ آپ اس طرح سے کر لیں اس طرح سے کر لیں تو they need help اچھا یہ بیماری کے جو لوگ ہوتے ہیں اگر وہ ہومیوپیتھی جڑی بوٹیوں سے یا ہوم ریمیڈیز کو فالو کر رہے ہیں تو وہ کتنا helpful ہو سکتا ہے ہوم ریمیڈیز تک تو ٹھیک ہے لیکن ہومیوپیتھک کا مجھے نہیں پتا حکیموں کا بھی مجھے نہیں پتا کہ کیا اس میں وہ شامل کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سے مریض ایسے آتے ہیں جو کہ حکیموں کی دوائیاں کھا کے یرکان گردے فیل ان چیزوں کے ساتھ آتے ہیں تو وہ تو میں نہیں ہاں اگر آپ نے گھر میں خود کوئی چیز بنائی ہے کوئی زبیدہ آپ کا ٹوٹکا دیکھ کر تو وہ ٹھیک ہے وہ استعمال کر لیں مجھے اس میں کوئی اتراز کوئی سانف بلا پانی آپ نے بنایا ہے خود بنایا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے کیا اجزاء ہیں اور وہ عام کھانے میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی نقصان دے بات نہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں گرین کہوے کا استعمال کر سکتے ہیں سانف دار چینی کا پانی استعمال کر سکتے ہیں میں خود بھی اپنے مریضوں کو کہہ دیتی ہوں کیونکہ آپ یہ استعمال کر کے دیکھیں اس سے اگر آپ کو فرق پڑتا ہے تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے Thank you Dr. Abha I really enjoy your conversation That is the real approach to deal the diseases جس طرح سے Dr. Farah صادق بتا رہی تھی کہ ہم Home Remedies وہ اجزاء استعمال کریں جو ہمیں پتا ہے کہ اس کی نیٹرینٹس کیا ہو سکتے ہیں اور Irritable Ball Syndrome کو کس طرح سے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں آیا کہ یہ ہمارے لئے خطرناک بیماری ہے اور اگر ہے تو اس کو ہم کس طرح سے اپنی لائف میں بہتر لے کے آ سکتے ہیں تو اپنے میزبان کوئی جزد دیں امید کرتے ہیں آپ کے لئے بہت مفید ثابت ہوگا اپنے میزبان کو جزد حالانے کے بعد